صحیح جنات کا جو انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ کس طرح سے ہوتی ہیں جیسے حضرت سلمان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ ان کی محفی بھی موجود ہو حضرت ان کے لئے گوتا بھی لگاتے تھے وہ جو ایک تخت لے گیا رہا تھا اس پر بھی پہلے ایک چیتنے کرے ہوکے تو ان سے کہا میں لے آیتا ہوں دیکھیں یہ ہمارے لئے غیب کی چیز ہے جو حضرت سلمان کا قصہ ہے اس میں جنات کا جو معاملہ ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ میں نے زبردستی ان کو کام پہ لگایا تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے کام پہ لگایا ہوا تھا وہ ایک نادر چیز ہے حضرت سلمان کے ساتھ ہواوں کی مسخر کرنا پرندوں کی چونٹیوں کی باتیں سمجھ لینا اور جنات کے اوپر کام کرنا یہ ان کے ساتھ خاص ہے میرے اور آپ کے ساتھ کسی کے قابو میں جن نہیں ہے البتہ بعض روایات سے اور بعض قرآن کے اشارہ سے معلوم ہوتا ہے کوئی رابطے کی نوعیت ہو جاتی ہے جس میں جنات کوئی خسر خسر کان میں آگے کر جاتے ہیں لیکن وہ بھی آپ نے فرما دیا کہ کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے کچھ سچ ہو سکتا ہے رہ گئے یہ کہ جن چمٹ گئے جنہوں نے پاگل کر دیا جنہوں نے چھو کر نمرد بنا دیا جنہوں نے چھو کر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت خاتون سے چھے بند کر دی جنہوں نے کاروبار بند کر دیا ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر سکتے ہیں میں یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ ایک معصوم سی بکری آپ کو سینگ مار کے زخمی کر سکتی ہے لیکن بڑے سے بڑا ابلیس جن بھی آپ کا ایک بال بھی اکھاڑ کر نہیں لے جا سکتا یہ واضح لینا چاہیے قرآن میں ایسے ہی ہے ابلیس سب سے بڑا شیطان ہے اس کا جملہ قرآن میں یہ بن اکل کیا ہے کہ انہی دعوتوں میں میں نے تو صرف تمہیں دعوت دے دی یعنی وسوسہ ڈالا تھا کہیں زبردستی پرکت نہیں لے جا سکتا قرآن نے کہہ دیا کہ میں نے کوئی سلطان نہیں دیا انسانوں کے اوپر تو جنوں کا چمٹنا یہ صرف زہری بیماریاں ہیں ہمارا یہ محکمہ جو منٹل ہسپٹلز ہیں ان میں جا کر دیکھئے محکمہ محکمہ شعبہ کہنا چاہیے حسبتالوں میں آسیب کے شعبے قائم ہیں وہ دوائی دیتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں جہنی امراض ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں جن چمٹ کے پاگل ہو گیا مرگی ہو گئی یہ ہو گئی اس کا کوئی تعلق جنوں سے نہیں ہے جن صرف وسوسہ ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں بہادر بن کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے انشاءاللہ